سلطان غیاز الدین بلبن کے اہد میں سیدی مولا نام کے ایک درویش دہلی میں وارد ہوئے اور اپنی جود و سخا اور فیض عام کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے مرجع خلائق بن گئے اپنی قیامگاہ کے دروازے کے سامنے میدان میں انہوں نے ایک وسی خانقہ تعمیر کرائی جو شاہی ممان خانے پر بھی سبکت لے گئی ہزار ہاں مسافر اور حاجت مند روزانہ اس خانقہ میں آتے سیدی مولا کے لنگر سے سیر ہو کر کھاتے مسافروں کو آرام و آسائش کا ہر طرح کا سامان مہیا کیا جاتا اور ان کو دونوں وقت ایسا کھانا دیا جاتا جو بڑے بڑے عمرہ کو میسر نہ تھا مولانا زیاؤدین برنی تاریخ فیروز شاہی میں لکھتے ہیں کہ سیدی مولا کی خانقہ میں ہزاروں من میدہ خرچ ہوتا تھا پانٹ سو جانور زبا کیے جاتے تھے دو تین سو من شکر دو سو من مصری اور کئی من کی صرف ہوتا تھا وہ پرتکلف کھانا کھلانے کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں چاندی یا سونے کے سکے بخش دیتے تھے اور خانقہ کے سامنے آدمیوں کا ازدہام رہتا تھا سیدی مولا جب کوئی چیز خریدتے یا کسی حاجت مند کو کچھ دینا چاہتے تو کہہ دیتے کہ جاؤ فلان تاک سے یا اینٹ پتھر کے نیچے سے اتنی رقم لے لو کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق رقم نہ ملی ہو آپ کے عطا کردہ سکھے بلکل نئے ہوتے تھے اور جیسے ابھی ٹک سال میں ڈھل کر آئے ہوں لوگ آپ کا خرچ اور داتوں دہش دیکھ کر حیران تھے اور ان میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدی مولا علم کیمیا کے ماہر ہیں کیونکہ بظاہر ان کی آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی نہ ان کے پاس کوئی جاگیر تھی اور نہ وہ کسی سے فتو قبول کرتے تھے ان کا لباس صرف ایک چادر اور جامعہ پر مشتمل ہوتا تھا کوئی خادمہ یا خادم ان کے پاس نہ تھا اور نہ وہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے مجاہدہ اور ریاست بے انتہا کرتے تھے خوراک صرف چاول کی روٹی اور معمولی سالن ہوتا تھا وہ سوم و سلات کے پورے پابان تھے لیکن عجیب بات ہی کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تھے اور سب عبادات تنہا ہی بجالاتے تھے ہو سکتا ہے کوئی شریع عذر ہو خاندان غلامہ کے بعد جب خلجیوں کا دور اقتدار شروع ہوا تو سیدی مولا کی خانکہ کا خرچ پہلے سے بھی بڑھ گیا عمرہ و حکام ان کے عقیدت مند ہو گئے حتیٰ کہ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خان خانہ بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا وہ اپنے آپ کو سیدی مولا کا فرزند کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا غرض سیدی مولا کی خانکہ میں ہر وقت عمرہ زی اقتدار کا حجوم رہنے لگا ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی آمد و رفت بھی خانکہ میں بڑھ گئی جو بلبن کے عہد میں بڑے جاؤ حشم کے مالک تھے انقلاب حکومت کی وجہ سے بے سورو سامان اور تہی دیست ہو گئے یہ لوگ سیدی مولا کے داتوں دہش سے فیض اٹھاتے اور اکثر رات کو ان کی خانکہ میں ہی پڑے رہتے سلطان جلال الدین خلیجی کا قاضی القضاء قاضی جلال الدین کا شانی تھا وہ چرب زبان اور فتنہ انگیز شخص تھا اس نے سلطان سے نمک حرامی کی اور اہد بلبنی کے عمرہ کے ساتھ مل کر سیدی مولا کو ترغیب دینی شروع کی کہ بادشاہ ظالم ہے کیا ہی خوب ہو اگر آپ سلطنت کو اس کے پنجے سے نکال کر خلق خدا کو عدل و انصاف سے شاد کام کریں اور شریعت کی حکومت قائم کر دیں سیدی مولا کو بادشاہت کی آرزو کیا ہوتی لوگ تو بادشاہ سے بڑھ کر ان کی تازیم و تقریم کرتے تھے انہوں نے بادشاہت کا دعویدار بننے سے انکار کر دیا تاہم یہ لوگ ان کی خانکہ میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف پخت و پز کرتے رہے ان میں سے چند نے سلطان کے قتل کی سازش کی لیکن اس کا راز قبل از وقت فاش ہو گیا سلطان نے غزبناک ہو کر سیدی مولا تازی جلال الدین کا شانی اور سیدی مولا کے متقدین خاص کو دربار میں طلب کیا اور ان سے حقیقت حال تریافت کی سب نے اس سازش سے لاعلمی کا اظہار کیا مورخین کا بیان ہے کہ سیدی مولا فی الحقیقت اس سازش سے بلکل بے خبر تھے کیونکہ مفسدوں نے سارا منصوبہ ان سے در پردہ تیار کیا تھا بادشاہ ان کے جواب سے مطمن نہ ہوا اور حکم دیا کہ آگ کا ایک لاعو تیار کیا جائے اور یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے گزریں اگر سچے ہوئے تو آگ ان کا بال بیکا نہ کرے گی جب لاعو تیار ہو گیا تو سیدی مولا فوراً اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے اس وقت بادشاہ کا دل پسیچ گیا اور اس نے علماء سے استفسار کیا کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے تمام علماء نے بل اتفاق کہا کہ آگ کے ذریعے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کی جاتی سازش کی خبر صرف ایک شخص نے دی ہے اور ایسے جرم میں صرف ایک شخص کی شہادت قابل اعتماد نہیں چنانچہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا اور قاضی جلال الدین کاشانی کو بدیوان تبدیل کر دیا اور دوسرے مبینہ سازشیوں کو جلاوطن کر دیا اس کے بعد سیدی مولا کو باندھ کر بادشاہ کے سامنے لائے گیا بادشاہ نے ان سے متعد سوال کیے سیدی مولا نے ہر سوال کا معقول جواب دیا جب بادشاہ سیدی مولا کو مجرم ثابت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے شیخ التمش حیدری کو جو اپنی حیدری جماعت کے ساتھ وہاں موجود تھا قریب بلائیا اور کہا اے درویشانِ انصاف منعزی مولا بستانید یہ سن کر سنجری یا بحری نامی ایک درویش نے آگے بڑھ کر سیدی مولا کو اس طرح سے مجروع کر دیا سویاں چب ہوئیں اور زبردستی داڑی مون ڈالی اتنے میں بادشاہ کے منجلے بیٹے ارکلی خان نے جو اپنے بڑے بھائی خان خانہ کی اداوت کی وجہ سے سیدی مولا سے بھی اناد رکھتا تھا ایک فیلبان کو اشارہ کیا اس نے اپنا ہاتھی مظلون سیدی مولا پر تکیل دیا اور وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے مولانا زیاؤدین برنی اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا اس دن ایسی سیاہ آندی آئی کہ ہر طرف تاریخی چھا گئی اس سال دہلی اور اس کے گردونوہ میں پارش کی کمی کی وجہ سے ہولناک کہت پڑا ہزاروں آدمیوں نے بھوک سے تنگ آ کر دریائے جمنا میں کوت کر خودکشی کر لی اور پھر پہ در پہ ایسے حادثات پیش آئے کہ پانچ ہی برس بعد بادشاہ کا خاتمہ دردناک طریقے سے ہو گیا صاحب الاخبار الاخیار کا بیان ہے جس دن سیدی مولا کا واقعہ شہادت پیش آیا بے انداز گرد و غبار فضاء میں اٹھی کہ جس سے سخت تاریخی چھا گئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت آ گئی کہتے ہیں کہ سیدی مولا کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ بہت پشتایا لیکن اب اس کا پشتانہ بے سود تھا ایک مرد خدا کا قتل اسے اور اس کی حکومت کو لے ڈوبا حالات کی عجیب ستم زریفی ہے کہ سلطان جلال الدین خلیجی جیسا بادشاہ جو نہائیت رحمدل اور فقرہ کا عقیدت مند تھا سیدی مولا جیسے بھی اور معدن فیض درویش اس عالمانہ قتل کا باعث ہوا معلوم ہوا کہ انسان کبھی بغیر تحقیق کے کوئی قدم نہ اٹھائے کہ بعد میں پشتانے سے کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین